اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسد کاروباری یوٹیوب چینل سب دوستوں کو میری طرف سے اید نوباری ہر کاروبار کرنے والا فرد یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے وہ اپنے بزنس کو غصت دے سکے اپنے کاروبار کو غصت دینے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو اپنا کر ہم اپنے کاروبار کو تیزی سے ترقی دے سکتے ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس میں شریک کرنا پڑے گا اور یہ شراکت اس یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جس کاروبار میں اللہ شریک ہوگا اس میں نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جس طرح ہر کاروباری شراکت کسی نہ کسی اصول پر قائم ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی شراکت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جیسے کہ جہور سے پرہیز کرنا کاروبار میں اللہ کو جھوٹ پسند نہیں لہٰذا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جہور سے پرہیز کرنا چاہیے اور خاص طور پر کاروبار کے اندر جہور سے پرہیز تو بہت لازم ہے دوسرا یہ ہے کہ بددیانتی سے بچنا چاہیے دنیا میں بظاہر نظر آنے والا فائدہ جو کسی قسم کی بددیانتی کی صورت میں حاصل کیا جائے در حقیقت انسان کو عبدی نقصان کی جانب لے جا رہا ہوتا ہے اس لیے اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ کاروبار کے دوران بددیانتی کے مرتقب نہ ہو ورنہ اللہ آپ سے پارٹنرشپ ختم کر لے گا تیسرہ ہے سود سے بچنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ بار بار قرآن میں سود سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا اس کو چاہیے کہ وہ سود سے پرہیز کریں اگلا جو پوائنٹ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حصہ امانداری سے علیدہ کرو یعنی کہ آپ نے اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کر لیا ہے تو پھر اس میں ہونے والے منافع میں سے امانداری کے ساتھ اللہ کا حصہ علیدہ کریں اور اس حصے کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کے بتائی ہوئے راستے پر اللہ کے لئے خرچ کریں اور اس بات کو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کس طریقے سے ترقی سے ہم کنار کرتا ہے اللہ سے کاروباری تعلق صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہمارا ایمان اور یقین پھکتہ ہو اور اسی یقین کے ساتھ ہم کوئی بھی فیض اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر نہ کریں اور اپنے کاروبار کو اللہ کے بتائی ہوئے سولوں کے مطابق ہی پر بانچ رہیں دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دین جازت اللہ حافظ